ہلو فرنس آز ہم بات کریں گے کہ آئی ایس کے لئے انگلیش کے لئے پرپریشن کرنے کے لئے بیسٹ بک کونسی ہے تو میرے پاس یہ ہے آکس فورڈ کی انگلیش بک جس میں لینگویز فرنس کے بارے میں ہے ہم اسے انبوکس کر لیتے ہیں پہلے دیکھیں پھر میں آپ کو اس کے ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گے کہ یہ مارے لئے کیسے یوسفول ہے جب ہم آئی ایس کی تیاری کرتے ہیں اس میں یہ آکس فورڈ ایٹو جیٹ گرامر ہے اس کے ایک سیکشن میں ایٹو جیٹ گرامر دیا ہے دوسرے سیکشن میں آکس فورڈ ایٹو جیٹ انگلیش یوسیز ہیں تیسے سیکشن میں آکس فورڈ گائیڈ ٹو پلین انگلیش اور نیکسٹ ایس آکس فورڈ ایٹو جیٹ اور سپیلنگ یہ دیکھئے انگلیش لینگویچ ریفرینش بک ہے آکس فورڈ ایٹو جیٹ انگلیش یوسیز آکس فورڈ ایٹو جیٹ اور سپیلنگ آکس فورڈ ایٹو جیٹ اور گرامر اور پنکٹویشن آکس فورڈ گائیڈ ٹو پلین انگلیش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں reprinted by arrangement with Oxford University Press انڈیا میں سیل کرنے کے لیے سے Oxford University Press میں بنایا گیا ہے دیکھ لیچے آپ Oxford English Language Reference ہے Oxford University Press کی ہے 1195 روپے میں ہم نے اسے خریدا ہے بھائی آئیے بات کرتے ہیں Oxford to judge spelling کی تو میں آپ کو اس کا contents دکھا دیتی ہوں contents میں دیکھئے اس میں ہیں introduction spelling rules apostrophies hyphens how to use this book یہ دیکھئے یہ سب contents ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے پرننس کیا جائے جیسے کوکا کا کوکا دیا ہے کوکا نٹ کو کیسے کوکا نٹ کو کیسے پرننس کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کی کیسے ہر ورڈ کا pronunciation اس میں دیا ہے جو آئیے اس کے لیے ہمارے لیے بہت ہی مہتوپونڈ انگلیش کی تیاری جو ہوتی ہے وہ آئیے اس میں بہت کام آتی ہے کیونکہ جو ہندی میڈیم کے سٹوڈنس ہیں انہیں آئیے اس کی پریفیشن میں بڑی تکت آتی ہے یا انگلیش میڈیم کے جو سٹوڈنس ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھی بک ہے اس کے contents دیکھئے contents دیکھا رہی ہوں میں آپ کو سیکنڈ جو ہاں Oxford Guide to Plain English اس میں contents جو ہاں writing shorter sentences preferring plain words writing tight favoring the active voice using vigorous verbs using vertical ears negative to pass the positive cross-reference cross-redures clearly non-sexist sound starts and excellent endings using good pronunciation seven writing month meets explored and exploded conquering grammar phobia planning effectively using redirection-centered structure using alternative towards words management of colleagues writing good practice with email writing better instructions lucid legal English basic soft clear layout اس کے third section میں third section کے جو contents ہیں Oxford A2Z English usage and this is پنکٹویشن کا اس میں دیا ہے اے تو جڈ گرامر ہے اس میں کنٹینٹس میں جو اے تو جڈ گرامر ہے اور پنکٹویشن کے یوز ہیں وہ بتائیں ہیں تو اس طرح سے مجھے اکسفورڈ کیے انگلیش کے لیے پریپریشن کے لیے بوک اچھی لگی لے سکتے ہیں سٹوڈینٹس اچھی بوک ہے انگلیش میں اچھا اس کا مجھے کچھ کنٹینٹس اچھے لگے ہیں تو میں یہ بوک آپ کو ریکمنٹ کرتی ہوں آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں چار سیکشن ہے اس کے یہ پوری انگلیش کو کور کر رہی ہے تو مجھے یہ بوک پسند آئی اگر آپ کو ریو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں